حق ہے علی 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 اللی حق ہے علی حق ہے علی communication السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہمہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد ناظرین و سعبین کرام ایک بہتی پیاری حدیث مولا علی مشکل کشہ شہر خود علیہ السلام کے افضلیت مقام و مرتبہ شان کو فضیلت کو بیان کرتی ہے اس حدیث کو حلیت الاولیہ کی جلد ایک صفحہ نمبر پیسٹھ میں بیان کیا کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ یوں ہے ان القرآن انزل على سبعت احرف کہ قرآن کریم کو سات حرفوں یعنی سات قرآتوں پر نازل کیا گیا ہے ما فیہا حرف الا ولہ زہر و بطن اور کوئی حرف ایسا نہیں ہے قرآن میں جس کا ظاہری اور باطنی معنی نہ ہو یعنی کہ قرآن کریم کا ہر ایک حرف ظاہری اور باطنی معنی کو بتاتا ہے ہر ایک حرف قرآن کا ظاہری اور باطنی معنی پر ہے اس کے بعد میں آگے بیان کیا جاتا ہے وَإِنَّ عَلِي جَنْ عِندَهُ مِنَ الظَّاہِرِ وَالْبَاطِنِي کہ بے شک مولا علی شیر خود علیہ السلام ہر حرف کے ظاہر اور باطن کا علم مولا علی شیر خود علیہ السلام کے پاس موجود ہے یعنی کہ قرآن کریم کے ہر حرف کا ظاہری اور باطنی معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ مولا علی شیر خود علیہ السلام جانتے ہیں اور ایسی شان ایسا مقام کسی اور کا نہیں ہے صرف مولا علی شیر خود علیہ السلام کا ہے قرآن کریم کا ہر حرف ظاہری اور باطنی معنی رکھتا ہے ظاہری اور باطنی معنی کو بتاتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی صحیح طور پر جان سکتے ہیں اور صحیح اس کا کسی کے پاس علم ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے تو یہ شان و عظمت مقام و مرتبہ افضلیت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی ہے کہ ان کے جیسا قرآن کو کوئی نہیں جان سکتا اسی لئے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینة العلم و علی ینبابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی شیر خدا علیہ السلام اس کا دروازہ ہے تو جو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ علم کا شہر ہے اور اس علم کے شہر کا دروازہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ہے تو پھر ان کے علم کا علم کیا ہوگا اس کے علاوہ صحابہ اکرام کیا عقیدہ رکھتے تھے مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام کے علم کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَا يُفْتِيَنَّ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلِيٌّ حَاظِرٌ کہ حضرت علیہ شیر خدا علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتوہ نہیں دے سکتا تھا یہ جررت کسی کی نہیں ہوتی تھی کہ مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی فتوہ دے یا کوئی مسئلے کا کوئی جواد دے یہ جررت اور یہ حمد صرف اور صرف مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام کی ہی ہوتی تھی بنا آگے بیان کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قطبنا عمر رضی اللہ عنہ فقالا اقضان علی جن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں ہمیں فرمایا کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی حضرت مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام ہے تو صحابہ خود یہ قرار کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے علم والے سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے قاضی مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام ہے تو یہ مقام و مرتبہ مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام کا ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام قرآن کو جتنا مولا علیہ شیر خدا علیہ السلام جانتے ہیں ظاہری طور پر باطنی طور پر قرآن کوئی نہیں اس کی آیتیں ہی نہیں بلکہ ہر حرف کو جو قرآن میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی حقیقت بھی مولا علی شیر خدا علیہ السلام جانتے ہیں سبحان اللہ یہ مقام و مرتبہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا ہے اور اندازہ لگائیے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے علم کا یہ جرت بھی کسی کی نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو لیکن اس حدیث مبارکہ کو ریاض النزرہ میں بیان کیا گیا ہے السوائق المحرقہ میں بیان کیا گیا ہے اور کنز العمال میں بھی بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ یہ ہے حضرت سعیب بن مسیب جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں لم یکن احد من الصحابتی یقولو سلونی اللہ علی جن صحابہ میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جس نے فرمایا ہو کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو ہر چیز کے بارے میں ہر علم کے بارے میں میں تم کو اس کا جواب دوں گا کسی صحابی میں سے کوئی ایسے صحابہ میں سے کوئی ایسے نہیں ہوئے کہ جو یہ کہہ سکے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ ذات صرف اور صرف مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ہی تھی کہ جس نے یہ فرمایا تھا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے حق سننے اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین بجاہن نبی سجد المرسل تاہا و یاسین